نبی امی مکی مدنی رسول حاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہم اتنے مصروف ہوئے کہ آقا پر درود پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہمیں تو ہمارے جدول میں تلاوت قرآن ہونا چاہیے ہمارے جدول میں درود و سلام کی کسرت ہونی چاہیے اپنے اوراد و وزائف ہمارے جدول میں شامی رہنے چاہیے اس کی برکت ہے انشاء اللہ ہم دنیا میں بھی پائیں گے نظرہ میں بھی پائیں گے قبر میں بھی پائیں گے حشر میں بھی پائیں گے میزان پر بھی پائیں گے پلسیرات پر بھی پائیں گے تو شجرہ شریف بھی ہمارے جم میں رہنا چاہیے اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے قربان جائیے شیخ طریقت امیر علیہ السنہ دامت برکات عمل علیہ پر اپنی اس قدر مصروفیت کے باوجود کتنے رسائل آپ نے لکھے کتنے کتابیں لکھیں کتنے بیانات آپ نے کی آڈیو بیانات تو ایک ہزار کے لگ بھگ ہیں موضوعات جو کیسٹ ہیں آپ کی آڈیو جاری میں کمو بش ایک ہزار کے لگ بھگ ہیں جو جاری ہوئی ہیں ورنہ کتنی تو ریکارڈ ہی نہیں بھی ہوں گی کتنے آپ کے مصروفیت ہیں مگر اس کے باوجود رات کے وقت سورہ یاسن کی تلاوت اور سورہ ملک کی تلاوت کا معمول آپ کا رہتا ہے اور آدو وظائف کہا سلسلہ آپ کا رہتا ہے ہم کتنے مصروف ہو گئے بھئی کہ ہمیں سورہ ملک سورہ یاسن شریف کی تلاوت کا وقت نہیں ملتا ہمیں درود و سلام پڑھنے کا وقت نہیں ملتا ایک سو چھاسٹ بار کلمہ توییبہ پڑھنے کا وقت نہیں ملتا ستر بار استغفار کرنے کا وقت نہیں ملتا ہمیں اتنے مصروف ہو گئے تو ہمارے جدول میں انفرادی عبادت کچھ نہ کچھ تو ہونی چاہیے رات جلدی سو جائیں گے تو تحجد میں اٹھیں گے اور تحجد اشراق چاشت اوابین تلاوت بیٹھ کر جو گب شپ کر رہی ہے اس کے بجائے قرآن پاک کھول کر کنزل ایمان سے تین آیات ترجمہ تفسیر کے ساتھ کیوں نہ پڑھ لیں ہم بھائی اللہ تعالی نصیب فرمائے مٹھے مٹھے اسلام بھائی یہ بھی ہم نے سنا کہ مٹھے مٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اپنا وقت گھر میں گزارتے تھے عبادت اور گھر والوں کو بھی وقت دیا کرتے تھے یہ بھی غور کریں کیا ہم اپنے گھر میں بھی وقت دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں قربان جائیں اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر آپ کے نعلین پر کہ میرے آقا علی صلات و السلام گھر کا سودہ صلف خود اٹھا کر لے آیا کرتے تھے ہماری امی جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مل کر بسا اوقات میرے مصطفیٰ آٹا بھی گوند لیا کرتے تھے قربان جائیں بسا اوقات سرورِ کائنات سیدِ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کاشانہِ اقدس میں جھاڑو بھی دے لیا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ جب گھر میں تشریف فرما ہوتے تو کوئے کے ڈول کی ریپیرنگ مرمت بھی فرما لیا کرتے اپنے نالینِ اقدس گاٹھ لیا کرتے کپڑوں کو سی لیا کرتے اپنی اونٹنی کو چارہ ڈال لیا کرتے دودھ دھول لیا کرتے اس کا دودھ نکال لیا کرتے اللہ اکبر تیری آجزی پہ لاکھوں تیری سادگی پہ لاکھوں ہو سلامِ آجزانہ مدنی مدینے والے ہو سلامِ آجزانہ مدنی مدینے والے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اب ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں کیا گھر والوں کو وقت دیتے ہم بہت مصروف ہیں نا ماں بیمار ہوتی کبھی دوائی لا کر دی کبھی ماں کی خدمت کی کبھی اس کی ٹانگیں دوائی بھی چہری کی گھر کے اندر کہ جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں اس میں حصہ لیتے ہیں ہم نہیں لیتے ہیں ہمارے جدول میں گھر والوں کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے گھر کے سودا سلف کے لیے کام کاج کے لیے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں ماں باپ کی خدمت کے لیے ان کو دوا دلانے کے لیے علاج کے لیے لے جانا ہے کچھ گھر میں چھوٹا موٹا مرمت کا کام ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہمیں وقت نکالنا چاہیے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی علی و صحبہ و بارکہ وسلم ہمارے جدول میں مناسب سونے کا وقت بھی ہونا چاہیے چھے سے آٹھ گھنٹے یہ مناسب چھے سے آٹھ گھنٹے اب وہ اللہ والوں کا معاملہ تھا سیدی علی حضرت علیہ رحمت رب العزت تقریباً دو ڈھائی گھنٹے آرام فرماتے تھے یہ تو ان کی شان ہے ہماری دنید ہی پوری نہیں ہوتی لگا تکیا دناوں کا پڑا دل رات سوتا ہوں مجھے اس خواب غفلت سے جگہ دو یا رسول اللہ مجھے اس خواب غفلت سے جگہ دو یا رسول اللہ سلو علیہ سلو علیہ